بادشاہ امام حسین بھی اپنی زندگی میں جب بھی حج میں جاتے ہیں تو خطبہ حج جناب سیدل ساجدین سے پڑھواتے ہیں کیونکہ توحید بادشاہ سجاد کی زبان پہ جچتی بڑھی تھی وحدت کا بہترین عمری نمونہ تھے یہ میرے بادشاہ حج کا موقع ہے میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے یا حجوم میں سے چار شخص اٹھے انہوں نے جناب سیدل ساجدین سے کہا علی ابن الحسین رک خطبہ باد میں دینا پہلے اپنا شجرہ سنا مولا سجاد کے روخِ رحمت پہ سرکھی آئی صحیفہِ رحمت جلالت میں بدلا محمد فوراں علی ہوا حیبتِ الٰہیہ یوں نور بن کے چمک کی مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر گا تم 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 فوراں یہاں سے نکلو ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا اور تُو نے ہمیں حج کی حجوم سے نکال دیا فَإِشَارَتْ إِلَى الْحَجْرِ اسْوَدْ امام نے حجرِ اسْوَدْ کی طرف اشارہ کیا امام نے کہا تُو بتا ہم کون ہیں حجرِ اسْوَدْ نے پھر خطبہ دیا اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہِ عبیز سفید خطبہ مشجلے جاؤ نا میرے بادساہ امام رضا بادساہ کے حرم میں تو وہاں پہ جو اردو ظاہرین کے لئے کمرہ وقف ہے تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا ہو اسے جا کے نا خطبہِ عبیز کہاں ملے گا وہ پیچھے علماری کی طرف اشارہ کر گیا یہ ساڑھے تین چار سو جو کتاب پڑھئے نا یہ اسی خطبے کی شرح میں لکھی اسے خطبہِ عبیز کیوں کہا گیا اسود نے دیا تھا اسود کہتے ہیں کالے کو عبیز کہتے ہیں سفید کو کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ حجرِ اسود بول پڑا جب حجرِ اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے انہوں نے سرکارِ بادشاہ علی زین العابدین کو گیرے میں لے گا انہوں نے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے شاید اب یہ بات پہلی بار ساماتوں سے ٹکرائے تو دل سے دعا نکلنی سے آئی ہے بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے جسے تم پتھر سنواجتے ہو یہ پتھر نہیں ہے اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے فرما یہ ایک ملکِ مقرب ہے یہ ایک فرشتہ ہے اسے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے احسان کیا اس بندے نے جو آپ بولا ہے پورے خمزے کے بعد آپ احسان ہے اس بندے کا جو اس حطر میں بولا ہے امام نے فرما یہاں آنے سے پہلے اب میری مجبوری ہے جملے ہیں میرے بادشاہ کے ایک لمحے کے لیے نہ سلیس کر سکوں گا نہ سکیل کر سکوں گا نہ آسان کروں گا نہ وزنی کروں گا جیسا بادشاہ نے کہا ویسا ہی سناؤں گا کیونکہ امام کا جملہ ہر ذہن کے ظرف کے مطابق ڈھل جاتا ہے یہ یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں جیسا سننے والا ہو اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے امام نے فرما یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے جب بولیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا خدا نے کہا استقبرتا ام کنتا من الالین آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو جہاں کم مز کم چار علی رہتے ہو آیا آیا اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی فرما یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے لوگوں نے کہا اچھا امام فرماتے جب ہم آلین سے اب سطر سنیں گے گا میرے بادشاہ کی آئے آئے ہاتھ میں نور کا کلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن گئے جب ہم فائزہ سویتو ہو و نفقتو فیہم من روحی جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھو کی مولا فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن گئے سلب آدم میں آئے ہم آلین سے روح پروردگار کی صورت میں سلب آدم میں آئے تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہلے دار تھا جب ہم سلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا خدا آنے کا جنت میں روتا ہے اسے کہا میری جنت یہ نہیں ہے آئے میری جنت یہ نہیں میری جنت تھی ان کی نوکری جنہیں تو نے روح پروردگار بنا کے سلب آدم میں منتقل کیا مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے اسے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موٹی میں ڈالا اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متوقع ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی تو یہ موٹی جو ہے نا یہ فرشتہ اب یہ موٹی بن گیا ہے یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا آدم اس کے نور کی روشنی میں اب مجھے نہیں پتہ کون سا ظرف قبول کرے گا اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہیں آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کر رہا آئے آئے آدم اس نور کی روشنی میں حضرت آدم اس نور کی روشنی میں حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے تھے جنابِ حوہ جدہ میں جدہ نام ہی بی بی حوہ کی وجہ سے جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو حضرت آدم کو اس نور کی روشنی میں زمین پہ حضرت آدم اس کی روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے مولا فرماتے ہیں سرکار بادشاہ کہ نو کے دور تک یہ موتی رہا پھر جب حضرت نو کا طفان آیا تو حضرت نو نے اس موتی کو اپنے خیمے میں رکھا جو انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا جہاں آج کعبہ ہے یہاں حضرت نو نے خیمہ نصب کیا تھا حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا دیواریں اٹھائی تھی کعبہ پہلے سے موجود تھا اب مگر ایک سطر کے لئے میں کہہ دوں تو پھر جتنا عقیدہ سنا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ سطر اب یہاں بنتی ہے جب زمین کو بنایا گیا تھا اس زمین حیبتِ خدا سے کام پی تھی زمین خوفِ خدا سے کام پی تھی جبریل نے اپنا دائیں پر رکھا زمین پھر بھی کام پی تھی بائیں پر رکھا زمین پھر بھی کام پی تھی زمین نے کامپ کامپ کے زمین کہہ رہی تھی نہیں جبریل میری اوپر خون ہوگا میرے اوپر ظلم ہوگا میں تصویہ کرتی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو سطر جبریل نے کہا خدا کو یہ زمین خلق ہو گئی ہے لیکن یہ رک نہیں رہی خدا نے کہا اس کے بالکل مرکز میں جا کے اسمِ علی لکھ اور جہاں علی لکھے وہی کعبہ رکھ دے آئے جہاں اسمِ علی ہو وہی کعبہ رکھ جہاں اسمِ علی لکھے اب ضرورت ہے اب ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے ابھی میں نے پندرہ جولائی کربلا گامشہ عقیدہ پڑھا ہے اور دشمنانِ علی نے ایک ایف آئی آر درج کروائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی نے آدم بنایا تھا اس بات پہ ایف آئی آر ہے اور یہ ایف آئی آر نہیں ہے یہ ایک دروازہ کھولا ہے اب ہم بتائیں گے علی نے کیا کیا بنایا تھا بس دعا ہے مالک سے کہ مالک علی مول بسم اللہ مولا علی بسم اللہ یال ڈر نہیں ایک لمحے کے لیے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے مجھے جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے بعد چھے ماہ کے لیے سزائے موت کی کوٹری میں رکھا گیا تھا میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ سے وعدہ کیا تھا بی بی سانسے تُو دے دے تیری وقالت میں خیانت میں نہیں کروں گا اب سانسے ان کی طرف سے آتی ہیں اب جتنی دیر زندہ ہیں بس انہی کی وجہ سے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے ذکر شاہ نجم سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے لے کے راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محصر تلق جب تلق جہاں تک ہوا جائے گی ایک حلالی ہوا علی کا وعدہ ہے یہ یا علی یا علی کی صدا حمزِ علی نہیں چینہ جا سکتا جہاں علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھا بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ آپ جیئے زندہ و سلام بسم اللہ پاک سیدہ آپ کو باسین انشاءاللہ جب کبھی لشکر کی ضرورت پڑی تو لئے یہ لشکر آزاد ہے لفظیں بسم اللہ آپ زندہ و سلام عبادات لکھا کرو جائے خاصدین ناسبین ناسدین قافرین کے شرش میں حفاظت من اللہ سیدہ و سلام پاکٹی کے لئے کتنا بلند نارا لگائے کہ جہاں بین کے دشمن آباد ہے وہ بہیر نواح و بالباکاتہ ہے مالا اتنا بڑھا لائے جائے کتنا عباداتے پیار کرتے ہیں ہر حسینی جیئے ہر عزدار جیئے ہر ماتمی جیئے جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ رکھے آجا جناب نوح کے دور تک یہ سفید موتی کی صورت میں رہا جب حضرت ابراہیم نے بقائدہ کعبے کی دیوانے بلند کی تو پھر حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے لئے کیا حکم ہے خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ اب اگلی صدر دیکھے کہ کون بندہ موضوع سن رہا تھا فرمایا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے میں ویسے ہی کھڑا کر دے جہاں یہ وہاں کھڑا ہوگا ہے اسے کعبے کے دروازے میں بلکل ویسے ہی کھڑا کر دے کعبے کے دروازے پہ حجرِ اسود کعبے کی دیوار پہ نہیں ہے کعبے کے باہر کھڑا ہے بلکل ویسے ہی کھڑا ہے جیسے وہاں پہرے دار من کے کھڑا ہوتا تھا لوگوں نے دیکھے کہا اچھا مولا تو یہ ملک مقرب ہے اچھا تو یہ اس لئے کعبے کے دروازے بھی کھڑا ہے تو مالک اس کی ڈیوٹی کیا ہے یہ کرتا کیا ہے مالک نے فرمایا واجب کر دیا ہے جو وہ بھی حاجی حج کرنے کے لئے جائے گا وہ حجرِ اسود کا بوسہ لے گا حجرِ اسود کو چومے گا امام گیدہ یہ حاجیوں کے بوسے دلوانے کے لئے نہیں یہ ہم نے کعبے کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے جب بھی کوئی حاجی اسے بوسہ دینے لگتا ہے یا اس کے دل کے اندر جھان کے دیکھتا ہے اگر علی ہو تو حاج قبول کرتا ہے ورنہ لانت کر کے واپس کر دیتا ہے نارا ملایات نارا ملایات نارا ملایات نارا ہے ہائے بری یہ دلوں کے اندر جھانگتا ہے یہ گردن یہ ہر بوسہ لینے والے کے دل کے اندر دیکھتا ہے ارچہ جو دور سے گزرتے ہیں اس سے بچ کے جو دور سے گزرتے ہیں معافی کے انہیں بھی نہیں دیتا وہ بھی جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ہاتھ بڑھا کے اس کے دلوں یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے یہ ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے کہ ماتمی کا ہے کہ نہیں ہے ہجاجے کرامہ سے واپس ہیں انہوں نے کچھ حجر اسود کو بوسا دیا وقت رشی بڑھا تھا پھر کیا کیا وہاں جو مولم کھڑا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ حجر اسود کو بوسا دیتا ہے اس نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں جب تم حجر اسود کے سامنے سے گزر اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرنا پھر اپنی ہتیلی کو حجر اسود سمجھ گئے مولوی صاحب چومہ ہاتھ تھا سواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا اس نے کہا چومہ ہاتھ تھا ذہن میں ہمیں حجر اسود تھا ہم چومت تازیہ ہیں ذہن میں روزہ حسین ہوتا بسم اللہ بسم اللہ سیدالساجدین نے بتایا یہ ہمارے دروازے کا پہردار حجر اسود نے خطبہ دیا سجاد اس نے کہا اس نے کہا تریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا تفصیلی خطبہ ہے تفصیلی خطبہ ہے دو یا تین صدر سن لینا عقیدے والے بندوں کے لئے تریف ہے تریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا حجر اسود نے شیعہ کے کہا یہ تو ان کا کرم ہے یہ یہاں آ جاتے ہیں ورنہ یہ جہاں ہوتے قابہ چل کے وہاں اور تریف کی کتابوں نے لکھا ہے جب حسین مولا نے احرام توڑے تھے تو قابہ بنیادوں سے چلا تھا حسین پلٹ کے واپس رقابے کی دیوار پہ آتا کر رکھ تیری حرمت کے لئے حسین جا رہا ہے تری عزت کے لئے حسین جا رہا ہے